بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج کی جو آپ کے لئے جابز لے کر رہے ہیں وہ ہیں جی پرائیمری اینڈ سیکنٹری ہیلتھ کیر ڈپارٹمنٹ پنجاب ٹھیک ہے اس میں جو ہے وہ سیکنڈوں کی تعداد میں وہ کینسید ہیں ٹھیک ہے اس میں میل اور فیمل دونوں جو ہیں وہ اپلائے کر سکتے ہیں اپلائے کا مکمل طرقہ کار کیا ہے میں آپ کو پوری اس ویڈیو میں سمجھاؤں گا ٹھیک ہے پورے پنجاب سے آپ لوگ اپلائے کر سکتے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چھوٹی چھوٹی اپلائے کرسے ہیں جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ فورم سے چینل سبسکرائب کر دیں تو تاکہ میری آنے والی جو نئی جاب کی ویڈیوز ہیں ان کا نوٹفکیشن آپ کو آگے ملتا رہے تو چلتے ہیں جی جاب ریٹائرمنٹ کی جانب تو اس میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی جو ہے پنجاب ہیومن کیپٹل انویسمنٹ پروجیکٹ ٹھیک ہے اس میں جو ہے وہ پنجاب آلت فيших ریفارمس ٹھیک ہے اس میں جو ہاں وہ وکنسیز ہیں ٹھیک ہے کون کون سی وکنسیز ہیں ٹھیک ہے میں آپ کو جو ہے وہ بتا دیتا ہوں اس میں سب سے پہلی وکنسی ہے وہ یہ ہے جی پیڈیٹریشنس اس کے بعد ہے جی ایم او سلیش ڈبلیو ایم او ٹھیک ہے میس کے میڈیگل افیسر اور وومن ویڈیکل افیسر اس کے بعد نرسیز ہیں اس کے بعد ال ایچ وی ایس اس کے بعد فیمل کیر ٹیکر ہیں جس کو آپ اردو میں آیا بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں جو ہے وہ تعلیم کیا کیا ہے کون کون سے ڈسٹکٹ ہیں ٹھیک ہے میں آپ کو ون بے ون ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں جی آپ نے جو ہے وہ دیکھنا ہے ویڈیو کی طرف سب سے پہلے جو ہے وہ جو باولپور کی ہیں اس کے بعد دہجیم زفرگڑ کی اس کے بعد بھکر کی ہیں ریمیر خان لیہ خوشاب طرف سب سے پہلے لوٹہ کی اس میں آپ کی تعلیم ہونے چاہیے ام بی بی ایس یا ایم ایڈڈ یا ویڈ ایف سی پی ایس کیا ہوا آپ نے ٹھیک ہے ایم آر سی پی یا ایم سی پی ایس کیا ہوا آپ نے تو آپ جو ہے وہ آہ اس جواب کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اس جواب کے لیے جو ہے وہ یہاں پر اس کے بعد جو ہے وہ citeگری مشن ہے کہ باولپور میں جو اس جواب کی آہم کی ہیں وہ تین ہیں اس کے بعد مظفرگرڑ میں ایک ہے بکر میں ایک ہے چار ریمیر خان سے ہیں ایک لیا سے ہے ایک خشاب دو بھاول نگر سے ہیں اس کے بعد آ جاتے ہیں جی ایم او اور ڈبلیو ایم او اس میں بھی آپ کی تعلیم جو ہے وہ ایم بی بی ایس ہونے چاہیے اس میں جو ہے بھاول پور سے ایک سیٹ ہے مظفرگرڑ سے دو ہیں بھاکر سے دو دس ریمیر خان سے ہیں چار لیا دو خشاب چار جو ہے وہ بھاول نگر سے ہیں اس کے بعد نیکسٹ ہے جی نرسز نرسز کا کریٹریا کیا ہے جی آپ کی تعلیم جو ہے وہ ہونے جائے یہ بی اے سی ٹھیک ہے نرسنگ جنیرک میں اس کے بعد جو نرسز کی جو سیٹیں ہیں وہ باولپور سے چھے ہیں مزفرگر سے چھے ہیں بھکر سے چار ہیں بیس ریمیر خان سے ہیں آٹھ لیا سے ہیں چار خوشحاب سے اور آٹھ جو ہے وہ باول نگر سے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ال ایچ وی ایس کی جو ہے وہ ڈپلوم آف ال ایچ وی اس کے بعد دیمیر خان سے بائیس ہیں اس کے بعد خوشحاب سے بارہ باول نگر سے چھبیس ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد فیمل کے اٹیکر یا آیا جس کو کہتے ہیں اس کی جو ہے وہ آپ کی تعلیم انجازی ہے ڈپلوم آف میڈ وائف رائے ٹھیک ہے اس میں باولپور سے چھے ہیں مزفرگر سے دو دیمیر خان سے گیارہ اس کے بعد خوشحاب سے پندرہ باول نگر سے ایک ہے ٹھیک ہے تو ہر جو ہے وہ زلے کی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹوٹل آسامیوں کی تداز یہاں پر میں چھین ہے ٹھیک ہے جی میز کے پیڈیٹریشنز کی تیرہ ہیں اس کے بعد ایم او ڈبلی ایم او کی پچیس ہیں نرسیز کی چھپن ہیں ال ایچ وی ایس کی چونسٹ ہیں اور فیمل کے اٹیکر کی پینتیس ہیں ٹھیک ہے جی اب یہاں پر نیچے لاسٹ ڈیٹ بھی لکھی ہوئی ہے انٹریو کی انٹریو کی ڈیٹ جو ہے وہ اس جواب کی جو ہے وہ پچیس اپریل دو ہزار تیس ہے انٹریو کی ڈیٹ اور اس والے کی جو ہے وہ پندرہ مئی ٹھیک ہے میز کے نیکسٹ منت جو مئی کا ہے ٹھیک ہے یہ اپریل ہے اگلے منت جو ہے اس جواب کی پندرہ تاریخ کو جو ہے وہ انٹریو ہوگا اس کے بعد سولہ جو ہے وہ مئی کو اس کا انٹریو ہے نرسیز کا اس کے بعد ستائیس اپریل کو جو ہے وہ ال ایچ وی ایس کا ہے اور 28 اپریل کو جو ہے وہ فیمیل کے اٹرکر یہ دو جو ہیں وہ اسی منٹ اپریل کے ہیں باقی جو ہے یہ دو یہ جو دو ہیں یہ مئی کے ہیں اس کے بعد اس میں جو ہے وہ آپ نے اپلائی آن لائن کرنا ہے آن لائن اپلائی کے لیے میں آپ کو ابھی ویب سٹو بھی لے کے چلتا ہوں آپ کو میں بتاتا ہوں آپ لائے آپ نے کیسے کرنا ہے اس میں جو آن لائن اپلائی کی جو لارس ڈیٹ ہے وہ ہے 21 اپریل 2023 ہے ٹھیک ہے تو اور جبکہ جو آپ کے ڈاکومیڈیشن ڈسپیچ آپ کروائیں گے امیس کے ٹی سی ایس یا بائی پوس کروائیں گے تو ان کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ ہے پچیس اپل دو ہوتا تیس تک آپ کے ڈاکومیڈیشن جو ہے وہ پہنچنی چاہیے ٹھیک ہے تو اب بھی ہم چلتے ہیں جی افیشل ویب سیٹ کی جانب جہاں سے آپ نے اس کو آن لائن اپلائے کرنا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے لکھنا ہے جی آن لائن جابز ڈاٹ پی ایس ہیلتھ پنجاب ڈاٹ جی او وی ڈاٹ پی کے ٹھیک ہے اس ویب سیٹ پہ آپ نے جو ہے وہ کلک کرنا ہے اچھا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والا جو بٹن ہے نیو جاب اپ آچنیٹیز اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں جو جابز ابھی آفر کی گئی ہیں ٹھیک ہے میڈیکل فیسر ہے جیسے کہ میں نے آپ کو آلڈی بتایا ہے اس کے بعد چارج نرس ہے اس کے بعد لیڈی ہیلتھ ویزیٹر ہے اس کے بعد چائل سویچلسٹ اینڈ پیڈیٹریشنز ہے اس کے بعد فیمیل کے ٹیکر ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ان کی لاس ڈیٹ بھی منشن ہے ٹھیک ہے کہ آپ نے اس کی جو پلائی کی لاس ڈیٹ آگو یہاں پر منشن ہے آلڈی ٹھیک ہے اب یہاں پر یہ جابز تب تک شو نہیں ہوں گی جب تک آپ کا اس جو افیشل پرائیمری انڈ سیکنڈری ہیلتھ کیا دپارٹمنٹ پر آپ کا اکاونٹ نہیں بنا دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں لاگن آلڈی ہوا وہ ہوں یہاں سے اگر میں اس کو لاگ آؤٹ کرتا ہوں تو یہ لاگ آؤٹ میں ہو جاؤں گا ٹھیک ہے تو آگے چل کے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں پر آپ نے اپنا سوری یہاں پر ریجسٹر خود کو ریجسٹر کرنا ہے آپ نے ٹھیک ہے ریجسٹر ہیئر کریں گے تو میں اس کے آپ کے ٹوٹل یہ تین چار سٹیپس ہیں چھوٹے چھوٹے آپ نے اپنا فل نیم لکھنا ہے ای میل لکھنا ہے موبائل نمبر لکھنا ہے سین ای سی لکھنا ہے پاسورڈ لکھنا ہے کنفرم پاسورڈ لکھنا ہے ٹھیک ہے جی تو آپ جو ہے وہ اس میں مطلب ہے کہ سائن اپ ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو اکاونٹ جب بن جائے گا تو یہاں پر آپ نے اپنا یوزر نیم اور پاسورڈ لکھنا ہے ٹھیک ہے تو آپ جو ہے وہ ڈائریکٹ اس میں آ جائیں گے تو یہاں سے میں اب جو ہے وہ اس میں لاغن ہوتا ہوں ٹھیک ہے آپ نے اپنا آئی ڈی کار یہاں پر لکھنا ہے اپنا پاسفر لکھنا ہے اور آپ نے ڈریکٹ جو ہے وہ سائن ان ہو جانا ہے سائن ان ہونے کے بعد یہاں پر آپ نے آکے نیو جاب پاشنوٹیز ٹھیک ہے یہاں پر آنے کے بعد جو یہاں پر یہ جاب شو ہو رہی ہیں جو آلیڈی میں آپ کو بتا دیوں گا ایڈوٹائزمنٹ میں آپ نے کسی بھی جو بھی آپ کی جاب ہے اس میں سامنے بٹن ہے اپلائے ناوکا ٹھیک اس پر کلک کرنا ہے اس کے بعد اگری اینڈ پروسیڈ پر کلک کرنا ہے اس کے بعد یہ آن لائن جو ہے جاب فارم آپ کے سامنے اپن ہو جائے گا یہ آپ نے اس کے چار سٹیپس ہیں ٹھیک ہے پہلا ہے آپ نے اپنی ٹریز لکھنی ہے اس کے بعد اپنی تعلیم لکھنی ہے ایکسپیرنس لکھنے آخر میں آپ کے ریفرنسیز آ جائیں گے ٹھیک ہے میں اس کے پریفرنسیز جیسے کہ آپ کے سی وی بیار ہوگی یا اس طرح کی ڈاکمنٹیشنز ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ نے کمپلیٹ فیل اپ کرنا ہے ٹھیک ہو گیا جی تو آئی ٹھنک سو کہ یہ جو میں نے آپ کو انفرمیشن دی گیا ہے آپ کے لئے ہیلفل ہوگی اور اگر کسی کو کوئی ایشیو آتا ہے اپلائے کے دوران تو آپ مجھے ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں میں آپ کو مزید گائٹ کر دوں گا اور امید کرتا ہوں کہ میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں کمنٹ کر دیں شیئر کر دیں اور چینل سبسکرائب کر دیں امید کریں گے میں گلی ویڈیو میں آپ کی ایشیر میں دوبارہ حاضر ہوں گا تب تک لی مجھے دیں اجازت اللہ حافظ